برہنہ شاخوں کا جنگل گڑھا تھا آنکھوں میں وہ رات تھی کہ کہیں چاند کا گزر ہی نہ تھا اممہ تم نے اپنے بھالوں کا کیا حرشہ کیا ہے بلکل مجھے نہیں لگتا کہ تم نہ ہاتھی ہو چلیں مساند نزبہ کے لئے جا کے تو میں بال کٹا کے نہ ہوں نہیں نہیں میں نے کوئی بال وال نہیں کٹوانے ہاں اسی گندی حالت میں رہنا اب آگئی ہو نا میرے پاس تو اب صحیح ہو کے جانا اببہ اببہ ارے کیران اببہ تو کھانے کے آگے کسی کی نہیں سنتے اببہ خدا کیلئے اپنی سر سے یہ ہیر برن تارو ابھی سادی نے دیکھیں نا دس باتیں تمہیں سنائیں گے پھر تمہیں برا لگے گا ای نا نا ای نزاکت تو مجھے اس میں بڑا کوٹ لگتا ہے میں نے نا پہلا والا ٹوڑی ہے تو دوسرا لے کر آئی ہوں کریم آباد سے جا کے اپنے نزاکت کے لئے تم نے بھی گا رہا ہے امم اسلام علیکم آلوالیکم سلام پہنچ گا میرے بچے کھیریے سے کیسی ہو آپا آپا تم مجھے کس خوشی میں آپا کہہ رہی ہو تمہاری میری عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے آئے اللہ تو پھر کیا کہوں آل میڈم کہہ دیا کرو کیسی باتیں کری ہو خال آمہ توبہ توبہ آج کل تو دو نمبر عورتوں کو کہتے ہیں میڈم وہ پارلر میں جہاں کام نہیں کرتی تھی جہاں پہ فساد سینٹر بھی تھا اور جہاں چھاپ آنی پڑا تھا وہاں پہ وہ تھی نا دردانہ میڈم آج کل تو ہر دو نمبر عورت کو میڈم بلاتے کیوں خالو ابو اس سے کی پوچھ رہی ہے کیا میں دو نمبر میڈم ہوں باجی کیا لیا کرو کرن آپ کرن باجی اس سے تو تمہاری ملاقات ہی نہیں ہو سکیت تا فاک سے یہ میرے شوہر ہے سگیر آج سال ہوگے شادی کو پچھا نہیں ٹھہرا الاد چل لے ان کا کمی بھی تو انہی میں ہے میں تو سرسبزو ماشااللہ لہور کے رستے پتا ہے اس سے آرے لہور کے رستے دوننے میں کون سا مسئلہ ہے ایسے ایسے جھٹ سے پہنچا دے گا وہ گوگل میں پہنا کھٹا کھٹ سے لیکن اس کے چہرے پہ اتنی یتیمی کیوں ہے آج جس کی بیوی نا پپی جیسی حرافہ ہو اس کے چیرے پہ یتیمی کیا فقیری بھی ہوگی خالا اممہ ایسے تو ناکو آج میری بچی مستکے جاؤں جا کے نالے تو تھک گئی ہوگی آج اللہ اتنی بھوک لگ رہی ہے نا راستے میں صرف آلو بینگن کی سبزی بنائی تھی اور بڑے گوشت کا کباب راستے میں ہی ختم ہوگئے اتنی مہنگائی ہے نا اس سے صرف ایک پیپسی بلائی تھی بس تب ہی تو کہہ رہی ہوں تم لوگ جا کے نالو میں کھانا لگا جاتی ہوں ای نظاقت ان لوگ کو جا کے خانا دکھا دو ویسے کھالا اممہ کھالو ابو دھوڑے موٹے نہیں ہوگے چلنے پھننے میں تو کافی مسئلہ ہوتا ہوگا تب ہی تو میں ان کو کہتے ہوں ہامرا پتتر ابھی دیکھنا کیسے چلیں گے پاک 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 پا چونتی پلکے اسی بے کتر بندر تیری لکھتا جاتو چلے یا تیری لکھتا بڑایا مدر بہت ٹھیک ٹائم پہ آئے سادھی بھائی چاہے بنا رہی تھی خود کے لیے پلیز مجھے بھی بنا دو چاہے بڑا در دورہ سر میں آرے یہ کیا اتنی التجاہ بھری انداز سے کیوں کہہ رہے آپ تو حکم کریں ایسے بھی ہماری عوقات تو یہاں پہ نوکروں کی طرح ہیں غریب رشتہ داروں کا بھی کیا نصیب ہوتا ہے اپنے امیر رشتہ داروں کی یا تو خیرات پہ پل رہے ہوتا ہے اور یا پھر ان کے ہاں نوکر ہوتا ہے نام کیا ہے تمہارا پپی بیسے اپا نے تو میرا نام مہرونیسا رکھا تھا فلموں میں گیت لکھتے تھے بہت جلد انتقالوں کیا بچاروں کا بنتی نہیں تھی نا اممہ اببہ کی ایک تفاہ اممہ لڑکے اپنے مہ کے چلی گئی اببہ نے لٹک کے جان دے دی اور میری اممہ کے رشتہ دار تو اتنے جاہل تھے مہرونیسا تو ان کے موں پہ ٹکٹا ہی نہیں تھا پھر کیا تھا میرے ماموں نے میرا نام پپی رکھتیا اور پھر کیا تھا کہ مہرونیسا بڑا ججتا ہے تمہارے بھائی دوئے ملکہ نور جان کا اصل نام بھی مہرونیسا ہی تھا میں تو تمہیں مہرونیسا ہی کہوں گا جی مہرونیسا ہی تھا نزاکت یہ کیا گن مچاوا یہاں پہ کیا بکواس ہے یہ ہو کیا رہا یہاں پہ اس جنگلی کو باندھیں کہیں جا کے کونسی منحوس کھڑی تھی جب یہ لوگ یہاں پہ آئے تھے میں ابھی سفائی کراتی ہوں پپی سے کہہ کے فکر نہیں کرو گوڑیا دو پاپو پہ مکھن لگا کے دوں کھاؤو پیو ٹھوسو مگر دیکھ بھال کے دامات تمہارے پچھوڑے لات مار کے نا کرانچ ہی پہنچا دے گا سمجھے چلو چلو جلدی اٹھا یہاں سے سفائی کرو ہوں پپی سے کہہ کے اچھا 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 آپ یہ اپنے لے کر جاؤں گا میں باہر بیٹھ کے کھاؤں گا مدیتے لون میں چورا گرے گا تو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا چلو نیکولا وقت ساسٹ بارپاد ہوتے جا رہا ہو ککی میں زندگی میں شارو خان کب آئے گا ککی میں پھر بھیک رہا ہوں رہنڈے میں خود سرف کر دوں گی باس دلو تمہارے سادھی بھائی جن سے آتے ہی ہوں گے ان کے لئے چائے اور براون بریڈ سینڈچ بنانا کل تم نے وائٹ بریڈ بنائی تھی براون بریڈ جاؤ جی آپی میں کیا انہویں ٹیکسی کون ہے اللہ میں نو ماف کرے یا اللہ میں نو ماف کر دیں کندی زبان ذرا رامنال کنٹرول ہوتی نا ہائے بلکل تم لوگ تو جانتی ہو میں کتنی بلنٹ ہوں مجھ سے یہ بشکر مولانا کی اتنے بڑے بڑے لیکچن نہیں سرے جاتے نا نا میری جان اینج نے کہی دا ویسے اللہ مافی مولین مکیم کی طرف تو دیکھا نہیں جاتا اور اس کے آگے میرا وہ شوہر جس کی شکل سے مجھے نفرت تھی راجیش کھنہ لگنے لگے ہائے راجیش کر رہی ہوں نکل لے کی مکر تل چھاہتا ہے بار بار اس گندگی میں ٹپکی لگاؤں اور اس گندگی میں سما جاؤں جس کی شکل سے مولانا تابش ایاز دے باریچ سنے دے وہ آتھے سومنگ کر رہا سی مولوی اور سومنگ پور میں کیوں مولانا انسان نہیں ہوتے ککی کیا اس نے سویمین کاؤسٹم پہنا تھا نا نا اوہ شرعی طریقے نال پھول کرتا پیاسی ہائے ککی کہاں ملتے تھے ہوت مولانا اوکے گرلز آئی اوگوٹ نیوز مولانا صاحب نے اسلام آباد نو ٹا ٹا بائی بائی کہہ دیتا ہے تے انو لاہور شفٹ ہو گئے لے تے one more thing انہ نے کسی چینل دنال کوئی اگریمنٹ بھی سائن کر لیتا ہے تے انو لاہورش مورٹل تاون دے کسے بانگلے شفٹ ہو گئے نا one more good news میں انہوں نے کیا ہے کہ میں اپنی چار فرینڈز نو لے کے تارا لیکچر سنناستے اس ویکن تے آرہی ہیں اوہ ریلی یا but he's a celebrity تے تھوڑا جیا نظرانہ دینا پہنا ہے ہائے میں تو اپنی جان بھی دے دوں اور مجھے تو بہت شدی ضرورت ہے ایک ایسے مولانا کی جو بھی زندگی کو حسین کر دے خوش کر دے مجھے جو بھی زندگی کو حسین کر دے مجھے آج مولانا مخیم کی آخری کلاس ہوگی اس کے بعد گو کریں گے تاٹا بای 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 موسیقی موسیقی اچھا مانا صاحب اجازت ہے آپ کو تو سبھی اجازتیں ہیں مگر بیگم صاحبہ وہ ایک بات کہنی تھی جی جی بولی مانا صاحب کہنا یہ تھا کہ آپ کی جسم کا کٹاؤ ہی ایسا ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی دیکھنے پر مجبور ہو جائے اور اس پر آپ کا شباب شباب مانا صاحب یہ شباب کیا ہوتا ہے شباب مطلب جوبن جوبن مطلب جی سمجھ گی مانا صاحب آپ آپ اب آیا پہنا کیجئے یا کوئی لمبی چادر لیجئے جس سے آپ اپنے جسم کے زینت کو ڈھاپ سکیں مانا صاحب میں اب آیا لیتی تھی مگر کچھ ایسے ناغوار باپ کے آتھ ہوئے کہ پھر میں بھٹا لینا شروع کر دیا لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں اب آیا یہ ہجاب لے لوں کی اوہ ایک اور بات بھی کہنی تھی آپ سے شیپوٹی مانا صاحب بھئی واللہ آپ کا فگر بہت خوبصورت ہے بہت ظالم ہے آپ کے خواہد بہت خوشنیسیب ہوں گی ہمیں تو منکوہ کے نام پر ٹی بی کی مریض ہوں ٹکاہ دی بہت افسوس ہوں مانا صاحب لیکن آپ ان کا علاج کروائے ٹی بی اب ایسا مرضی کی علاج نہیں ہے اور منہ صاحب برامت بنائی کا مگر ہی بات کہنی تھی آپ سے کہ میں اور میری سہلیاں یہاں پر نہیں آئیں گی کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں آپ کے درس سے کچھ خاص روحانی ہے میں جانتا ہوں تم ساری خواتین کا کافلہ آپ کہاں جائے گا جب بات روم میں بیٹھ کے تم لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے نا میں سن رہا تھا میں سن رہا تھا جہنم کا ایدھن بنے گی تم جیسی فاہشہ عورتیں آپ کو شرم نہیں آتی مولانا صاحب اسٹار پلس کی عورتوں کی طرح کیا گھٹی ہر گھٹوں پہ ادھر آئے ہیں آپ اور کیا بات روم میں چھپ کرنی طرح چھپک کے ہماری باتیں سن رہے ہیں میرے کان نا بچپن سے بہت دیز ہیں ارے بھار میں گئے آپ کے کان آپ کے کان مان اور اس کے ہم کافیات جتنے بھی پارٹ ہیں نا اس میں مرچے بھر دوں گی میں ایسا چماٹ لگاؤں گی فاہشہ کہنے کی ہمت کیسی ہے آپ کی اور ایسی جگہ لات ماروں گی نا ڈاکٹر کو بھی ان دکھا سکیں گے آپ اور اگر سوشل میڈیا پہ گھسیٹنے پہ آئی نا تو آپ کا نام و نشان مٹا دوں گی میں میں پہلے دن سے جانتی تھی کہ آپ کی گندی نظر ہے مجھ پہ بے شرم عورت میرے سامنے اپنا یہ بے ہنگم جسم کرتی تھل تھل آ جاتی ہے بندہ بشر ہوں نظر پر ہی جاتی ہے مولانا بھی ہیں آپ اپنی نظر کا پردہ رکھا کریں اور ہم تو اب تابش حیاظ صاحب کی درس پہ جائیں گے پوری دھوم ہے ان کی چینلوں میں ارے آپ کو پوچھتا کون ہے چھوٹے چھوٹے چینل آپ کو رمضان ٹرانسپیشن کیلئے بلاتے ہیں اور تابش حیاظ صاحب وہ مایا، ماہرا، آئشہ عمر، مہوش حیاظ جیسی ہارڈ بیو کے ساتھ رمضان ٹرانسپیشن کرتے ہیں آپ کو پوچھتا کون ہے تابش حیاظ تابش حیاظ میرا فہاشہ کہے گا حرام سادہ حرام سادہ حرام سادہ حرام سادہ حرام سادہ روم زادہ بے غیرت چرسی جب سے تو میری زندگی میں آیا ہے میری زندگی سے بڑھ کر چلی گئی ہے لائن زیریہ کے لڑکے مرتے تھے مجھ پہ اور کاش پہ تجھ پہ نہ مری ہوتی کاش پہ تجھ پہ نہ مری ہوتی اپیوی مرچان ابھی بھی دس بارس پرانی والی پپی لگتی ہے دس بارس پرانی والی پر تو اب وہ دس سال پرانا سگیر نہیں رہا کتا پیار ہوتا تھا تو جمکتی ہوئی یہاں کے کس بھر لبی سوکھا جملا بولتا تھا نا تو چار گالیاں دے رہا تو اور کئی دو بہ تو پورے جمبلے میں کالی ہوتی تھی کیوں ہوں گے اب تجھے مرکلا چبوں نے کہیں گا پپی 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 میری جان پپی 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 میری جان پپی پپی پپر să مرکلا اور نہیں. تمہارا نہیں پیوں گا آگری مرز بھی نہیں پی میں پی ترسے گئے ہیں آجابلم پر دیسی نینہ مورے ترسے گئے ہیں آجابلم پر دیسی مورے پپئے آئے مورے پپئے آئے کوئی عل بولے مجھ برحلے کا جی ارہا ڈولے مجھ برحل کا جی ارہا ڈولے